جینیوں میں حال میں پاکستان کے سمرتھر میں ناری لگانوں کے لیے جو ناری لگاتے ہیں ان کو ایک سبق ہے دراصل پاکستان سے دلی میں آئے تقریباً دو ہزار لوگ پاکستان جانے سے منع کر دیے ہیں اور ان سبھی لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم ہندوستان میں ہی جییں گے ہندوستان میں ہی مریں گے اور ساتھ ہی ان لوگوں نے بھارت سرکار سے ناغرکتہ لینے کی بھی مانگ کی میں ان سبھی لوگوں سے ہمارے سمیتا علی عباس نکوی نے بات چیت کی آج میں دلی کے آدھرش نگر میں کھڑا ہوا ہوں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پاکستان سے آئے ہوئے لوگ رہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تقریباً پیتیس سو یعنی تین سو پچاس لوگ تقریباً یہاں پر ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا بزرگ ہوں یا مہیلہ ہیں سب لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور تقریباً دو ہزار گیارہ سے یہاں پر انہوں نے شروعات کیتی رہنے کی کارڈ پین کارڈ اور ووٹر آئی ڈی کارڈ ملے گا لیکن ابھی تک نہیں ملا ہے کب سے آپ یہاں پر رہ رہے ہیں دوزار تیرہ سے رہ رہے ہیں تین سال ہمیں یہاں پر ہو گئے ہیں ہم یہی مانگ رہے ہیں سرکار سے کہ ہمیں نہ جائیں واپسی نہیں جانا ہے بھارت سرکار میں رہنا ہے نائی گرتا چاہیے ہمیں اور ہمیں یہاں کا عدھیکار چاہیے جو ہمیں ملنا چاہیے دو پہلے ان سو سنتالس میں ہم نے پاکستان کا بٹوارہ نہیں مانگا تھا نہ وہ ہمارا ہے اس لئے ہم چھوڑ گئے یہاں پہ آگے نائی گرتا ہمیں ملنی چاہیے بلکل جس طریقے سے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے صرف یہی مانگے کہ ان کو یہاں پر بھی نائی گرتا ملنی چاہیے دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ یہاں پہ رہ رہے ہو پاکستان میں وہاں پہ کیا پریشانی ہوئی تھے کچھ بھی سب کچھ تھا پریشانی تھا بچے مارے پڑھاتے نہیں تھے اور کمائنی تھی اور آج ادھر آگے پاکستان چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں یہ میں جانا چاہوں گا جس طریقے سے ان کے ایڈمیشن ہونے میں بڑی پریشانی ہوئی ہوگی کیونکہ وہاں پہ ادھر کا دووٹر آئی دی کار نہیں شروع میں پریشانی ہوئی تھی مانگتے تھے پروف مانگتے تھے یہ وہ ابھی تو سرکار نے کہہ دیا کہ ان کیا ہو جائے گا پروہ ملا نہیں ہے ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے ابھی ایڈمیشن کیسے کر رہا ہے ابھی وہ ویزا پہ کراتے ہیں بالکل تو دیکھ سکتے ہیں ایک طریقے سے یہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے جو ویزا جو ملے ہوئے تھے اس کے ذریعے بچوں کے ایڈمیشن کرائے ہیں لیکن ان ایڈمیشن تو ان کے کرا دے گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ کہاں پر رہ رہے ہیں اور یہی چیز اب سب سے امپورٹیٹ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ اب سرکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تقریباً جو دو ہزار سے زیادہ لوگ جو ڈلی میں رہ رہے ہیں ان کے لیے جل سے جل رہنے کا اور ان کو ایک ناغلکتہ دینے کا سب سے پہلے پہل کرنی چاہیے کیمر پرسنل بھاردواج کے ساتھ مہلی ابباس نقوی ای ٹوزیڈ نیوز ڈلی